کہ اگر میں کہہ دوں پانچ بچے ہوں گے تو پھر اللہ پانچ ہی بچے دے گا دیکھیں دعا کریں کہ بچے زیادہ سے زیادہ ہوں یا نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میں کہہ دوں میں اس لیے اگر کا استعمال کر رہا ہوں کہ اگرichtig ہے نا پھرانے میں یہ بتاؤں گا نہیں کبھی بھی میں honor کہتا نہیں ہوں کسی کو کہ کتے بچے ہوں گے جو بھی بچے ہوں اللہ تعالیٰ جو ہے نیک اور فرما بردار بچے کرے آپ اپنے بچے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں نہیں میں پوچھ رہا ہوں آگے آگے لڑکے کا جو بار رہا ہے لڑکے کا کوئی ابھی تو ان کی بیٹی ہے میں ہمیں 6 سال کیا کیا بیٹا دیکھیں چیز یہ ہے کہ اس چیز کا جواب میں دیکھیں دے نہیں سکتا آپ کو کون ہے کیونکہ یہ ہمارے جو شریعت میں جو ہے نا بیٹی ہو بیٹا ہو ایکول کہلاتا ہے یہ تو اسی لیے میں اس چیز کا جواب نہیں دے سکتا آپ کون ہے آپ کیا پوچھ رہے ہیں آگے اولاد کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ اور بیٹا ہے آپ کی میں آگے پوچھنا یہ جاتا ہوں جیسے آپ ہوتے ہیں پانچ پانچ بچے ہیں کتنے لڑکے ہیں کتنے لڑکے ہیں کتنے لڑکے ہیں نہیں دیکھیں ایسی چیزیں ہم تو ہاں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں اللہ کرے پانچ بچے ہوں میں تو دعا دے رہا ہوں ہاں میں تو دعا دے رہا ہوں اللہ کرے پانچ بچے ہوں اور نے کو فرما بردار ہوں ہاں لی ہاں لیکن میں یہ بتا دوں کہ ابھی تھوڑا گیپ ہے بچوں کا بھی ٹھیک ہے نا آپ اگر مزید بات کرنا چاہتے ہیں اس چیز پہ تو آپ پلیز پری بکنگ کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں سندیب صاحب بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا اگر ایسا کچھ مسئلہ ہو لات کا تو ٹی وی پہ ہم لوگ ڈسکس نہیں کر سکتے ہیں آپ پلیز پری بکنگ کا نمبر ہے آپ ڈاکٹر جی پی سے ساتھ ضرور رابطے ملے گا اور باقی پری بکنگ کا نمبر ہے پرائیوٹ آپ کی بات ہو سکتی ہے آپ اس نمبر پر جائیے گا نیکس کولر بھی ان کو بھی شامل کرتا ہے اسلام علیکم سلام علیکم والیکم سلام جی کون ہے ہمارے ساتھ جی میں نے ان سے پوچھتا ہے کہ مجھے کچھ پڑھنے کے لیے بتائیں کہ میں ٹھیک نہیں رہتی اچھا ایک تو کوئی میڈیکل ایشو یا کوئی ہیلتھ کی ایشو یا تو اپنے ڈاکٹر جی پی سے ضرور رابطہ رکھے گا نام کیا یہ وہ تو ہے لیکن داکٹر کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے اس لیے میں نے پوچھتا ہے جی کیا نام ہے آپ کا نام میرا ہے کس ہے کوئیسٹن ہے آپ لوگ پوچھتے ہیں شاہ صاحب تو صرف پوچھتے ہی نام ہے آپ لوگ نام بھی نہیں بتاتے دیکھئے اگر آپ کمفٹیبل نہیں ہیں تو آپ کمفٹیبل نہیں ہیں تو آپ پلیز پری بھوٹی نمبر نہیں نہیں آپ میرا نام لے سکتی ہے میرا نام شمیم ہے میں پہلے لکھ چکا ہوں ان کا فرس لیٹر ان کے کہنے سے پہلے جی بتائیں بھا جی کیا مسئلہ ہے آپ کو میں ٹھیک نہیں رہتی مجھے ڈاکٹر کے پاس جاتی ہوں کہتے ہیں کچھ کی پچھ پڑھنے کے لیے اور کچھ پتھر وغیرہ کچھ اٹھر وغیرہ بتا دی ہاں میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں باجی ایک تو یہ کہ ڈاکٹر جی پی سے مسلسل رابطے میں رہے دوسری چیز یہ کہ پلیز زیادہ تفصیل سے بتائیے کہ کال کٹیے گا دیکھیں تفصیل سے مطلب کیونکہ لائنیں بہت ہیں بیزی ہیں تو وہ جتنی بھی میکسیمم جو ٹو پوائنٹ میں بات کروں گا لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا نیکہ کے نائم ٹائم نام کیا تھا نیکہ کے ٹائم اچھا یہ بیماری اسی کے بعد سے آہستے آہستے ڈیویلپ ہوتے ہوتے اب یہاں تک پہنچ گئے ہیں آپ بلکل بیڈ گئے ہیں جی 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 ٹھیک ہے نا ہر طرف یعنی کہ ہر آدمی آپ کو کٹنے کو دورتا ہے اچھا ٹھیک ہے ایک کام کریں یہ لکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے پڑھنا ہے گیارہ سو دفعہ اور سورہ مزمل پڑھنے یہ ایک دفعہ تو یہ کتنے دل پڑھنا ہے اور کس ٹائم پڑھنا ہے میں سنے ابھی ختم نہیں ہوا ہوں یا مجیدوں پڑھنا ہے پانچ سو ستر دفعہ بسم اللہ کے بعد آپ نے کیا آتا ہے سورہ مزمل سورہ مزمل اچھا یہ جو پڑھنا ہے سورہ مزمل یہ عشاء کے بعد پڑھنا ہے عشاء یا مغرب کے بعد کیونکہ عشاء آج کل بہت دیر سے ہو رہی ہے تو پتہ نہیں جو بھی ہے لیکن مغرب کے بعد کل نہیں ہے ٹھیک ہے نا اور ٹھیک ہے یا مجید بسم اللہ کسی بھی ٹائم پڑھنے ہیں دل میں کسی بھی نماز کے ساتھ اچھا تو وہاں کے بھی اکتا ہے یا مجیدوں پانچ سو ستر دفعہ اچھا اچھا یہ بھی کسی ٹائم یہ بھی کسی ٹائم مگر جو بھی پڑھنا ہے یہ پڑھ کے پانی کے اوپر دم کرنا ہے اور یہ پانی پینا ہے یعنی کہ جیسے کہ فور اگزامپل اگر آپ آج شروع کر لیں نا تو ڈیڑھ لیٹر پانی کے اوپر دم کر لیں اور کل وہ پانی پیئے تو کل فریش پانی کے اوپر ڈیڑھ لیٹر پانی کے اوپر دم کر کے پھر وہ پرسوں پیئیں گے ٹھیک ہے نا اچھا تو جن دنوں میں نہیں نماز پڑھ لیں ہا تو اس کے لئے اس کے لئے یہ کریں کہ پانی کی بوتلیں نا ابھی سے جو ہے نا ایک بوتل سپیر رکھ لیں کہ دس ایک دن کی پانی آپ کا دم اڈوانس میں کیا وہ ہو پانی پیتی رہو پڑھوں نا ہاں تو وہ پانی جو ہے اس لقت پانی پیتے رہے ہیں کیونکہ پڑھ تو نہیں سکتے جن دنوں آپ کا مسئلہ ہے تو یہ کرتے رہے ہیں ٹھیک ہے نا یہ بسم اللہ سورہ زمبردی اور یا مجید سب کچھ پڑھنا ہے اور وہ پانی پہ پھوکنا ہے پانی پہ پھوکنا ہے اور وہ پانی پینا ہے یہ کریں گے آپ یہ indefinitely کریں کیونکہ مسئلہ پرانا ہے ٹھیک ہے نا جیسے بخار ہوتا ہوتا ہوں تو میں یہ ٹھیک ہو جاؤں ہوں جی اچھا سنیں آگے سنیں جیسے بخار ہڈیوں میں بیٹھ جاتا ہے ویسے یہ چیزیں بھی اثرات جو ہیں یہ بیٹھ جاتی ہیں یہ نکلتی نہیں ہے تو کافی ٹائم پڑھنا ہے دوسری یہ کہ آپ جو ہے نا اپنا ٹیوزڈے والے دن نا نہیں سوری ویڈنس ڈے والے دن تھوڑا سا صدقہ دے دیا کریں ویڈنس ڈے والے دن ویڈنس ڈے والے دن جیسے کل ہے نا ایک پاؤنڈ پچاس پہنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سات میٹر یا پچاس میٹر کپڑا لیں اتنا کیوں خرچہ کریں ایک آت پچاس پہنی جو ہے نا ایک پاؤنڈ یا پچاس پہنی یہ سر کے اوپر سے گھما کے کسی بھی چاریٹی باکس میں ڈال دے اور دوسری یہ کہ یا تو پرل پہنے یا مون سٹون پہنے کون سر مون سٹون اور دوسرا پہنے پرل وائٹ جسے سیپ سے نکلتا ہے نا وائٹ کلر کا اس سے یہ کہ آپ کو غصہ جو ہے ٹیمپریچر ڈاؤن رہے گا اچھا سیت کے لئے بھی یہ دونوں ٹھیک ہیں یہ دونوں ٹھیک ہیں چونکہ کوئی گرم پتھر نہیں دے رہا اور پتھر کو رات کو تکیہ کے نیچے رکھ کے صبح جو ہے پھر پہنے یہ ٹھیک ہے نا کسی بھی دن پہنے اور ویڈنس دے والے دن صدقہ دے دیں کیونکہ ویڈنس ڈے ہی آپ کا دن بنتا ہے ٹھیک ہے نا اور اسی دن آپ کا مسائل سارے سارا غصہ اور سب آپ کو ویڈنس ڈے کو ہی آتا ہے اچھا تو غصے کے لئے کیا کروں کو جب زیادہ غصہ آئے تو ہاں وہ غصے کے لئے میں نے دیکھیں پڑھنے کو بتایا ہے اس سے یہ کہ کام ڈاؤن ہو جائیں گے آپ اچھا تو یہ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کب تک یہ میری صحیح ٹھیک ہو جائی دیکھیں باجی چیز یہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں نا کیونکہ پرانا مسئلہ ہے یہ ٹھیک ہے نا ایک تو ڈاکٹر جی پی سے رابطے میں رہے پرانا مسئلہ ہے پڑھتے رہیں رابطے میں رہیں تو اللہ تعالیٰ شاہد صاحب نے تو آپ کو بتایا دیا پڑھنے کے لئے تو آپ ساتھ ساتھ اپنے ڈاکٹر جی پی سے بھی ضرور رابطے میں رکھئے گا اور بہت شکریہ آپ نے کال کی تینکی سو مچ نیکس کالرینجی اسلام علیکم ہلو میں نے نہ وہ شروفی گردین سے بات کرنی تھی جی جی آپ ضرور کیجئے کس سے کے بارے میں خوشنا چاہ رہے ہیں میں اپنے بھائی کے بارے میں خوشنا چاہا جی بھائی کا کیا نام ہے جین اکیس سوری محمد زین عاطف محمد زین حاکم یا عابد عاقف عاقف محمد زین عاطف جی کیا پوچھنا ہے کیا پوچھنا ہے جی اس کا نا اس کی ایک اے کے آئی 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 فون کا نام ہے سرنم جی اے کے آئی 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 فون کو اس کا انسکرہ ان کا ساتھ نہیں ہے ایک چیز من یہ بتائیں آپ کی عمر کیٹھیں ہیں میری پچیس اچھ 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 اکی کیا کہہ رہے ہیں آپ سمجھ میں نہیں انگلیش میں بات کرنی ہو تو میرے بھائی کا نام محمد زہن آکس ہے اور اس کا نام جیسے افیر ہوتا ہے اس طرح کا ہم اس کے بارے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کوئی چیز ہے اس کے بارے میں جس کو اس چیز سے روکتے ہیں اچھا اچھا وہ جو ہے کیا کہتے ہیں کسی کے ساتھ افیر ہے کسی لڑکی کے ساتھ اور آپ پوچھ رہے ہیں کہ کوئی چیز ایسی ہے کہ جو کچھ سمجھ گیا اچھا یہ مجھے بتائیں کہ لڑکی جہاں پہ وہ ہیں وہاں ہیں یا پاکستان ہے لڑکی نہیں ہم لوگ اکنی ہیں وہ لڑکی پاکستان لڑکی پاکستان ہے نا جی تو جب ہی تمہیں پوچھ رہا ہوں نا وہ یہی تمہیں کہتا ہوں کہ اگر دیکھو پہلے سے آپ کچھ چیزیں بتا دو تو مجھے زور نہ لگانا پڑے ٹھیک ہے نا لڑکی کا نام بتا سکیں گے تھوڑا سا بختاور بختاور جی یہ دور کی رشتہ دار ہے نہیں دور بہار کی ہے جی اس کا پورا نام بتا سکیں گے پلیز بختاور سحیل بختاور سحیل جی آپ کی ملاقات ہوئی ہیں ان کے والد صاحب سے نہیں دیکھا بھی نہیں ہے نہیں جو سویر میں دیکھا بس جو سویر میں دیکھا تھا سامنے سامنے دیکھا اچھا ایک کام کریں آپ کی والدہ